دیکھئے ہم ایک ڈیموگریٹک سسٹم میں رہتے ہیں لوگ کا اپینین جاننا ضروری ہے اس میں بیوارک روح سے جو کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوششیں بھی کرنی چاہیے میرے ساتھ سے اور اس دنشی سے یہ لوگ کی رائے ہم جو لے رہے ہیں اس میں اپینین آ رہی ہے ڈیوائیڈڈ اپینین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن ہونا چاہیے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کا اب اس وقت بہت زیادہ لاپ نہیں ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ اکنومک ایکٹیوٹیز شروع کی ہے مشکل سے چیزیں پٹری پر چل رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے کچھ اور چیزوں کا ہم کو سوچنا چاہیے لاکڈاؤن کے سوائے تو ایسے بہت سارے سجاب آتے ہیں تو اس سے ہم کو کام کرنے کے لیے کچھ چیزیں بہتر ملتی ہیں سجاب بہت اچھے ہوتی ہیں بلکل سر لیکن اگر پروسیوں کو دیکھتے ہیں تو کمپیلٹیو لی ہمارچل کا آکڑا بہت کم دیکھتا ہے آپ ہریانہ دیکھ لیں پنجاب دیکھ لیں اس لحاظ سے جو یہ سٹیٹس ہے یہ بند ہونے کی طرف تو نہیں جا رہے کیا ہمارچل سرکار اس طرف رکھ کر سکتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم لاکڈاؤن کی طرف جائیں اگر اپینینز ویسے رہتے ہیں مجھے لگتر کہ ابھی ہمارچل پردیش میں اس طرف کی پرسی کیسی تو بڑھے ہیں اس میں دوڑا انگی ہیں اور پورے دیش پر میں بڑھے ہیں ہمارچل میں انگی بڑھے ہیں صرف ایک ہی چیزی اس میں لگتی ہے جو مرتبہ پھون ہے کہ جہاں ہمارا نمبر آف کیسیز آئے ہیں وہ پورے سٹیٹ میں الگ الگ جگہ نا تین چار زیادہ نمبر آیا ہے جو ہے وہ صد ہوا ہے ایک دم سپائک آیا ہے اس میں نمبر میں تو ایسے میں وہاں ہم نے کنٹینمنٹ جون کیا ہے اور سختی کی ہے وہاں لوگ ڈاؤن بھی کیا ہے ہم نے اور لوگ ڈاؤن کے ساتھ مجھے لگتا کہ چیزیں دیرے 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 جو ہے کل کے بعد کل کے بعد تھوڑا صدہار کی دشاہ میں بڑھیں گی سر ایک ایک چیز کو لے کر سرکار کو لوگوں کی طرف سے لگاتا ہے یہ کہا گیا کہ پریٹکوں کے لیے تو آپ نے ہمارچل کو کھول دیا لیکن جو آپ کے اپنے لوگ آئیں گے انہیں آپ چودہ دن کے لیے کارنٹین کر رہے ہیں اس بابت آپ کیا کہیں گے لیکن اس میں پریٹکوں کے لیے اگر کھولنے کے اگر ہم نے بات کہی ہے تو اس میں ان کے لیے بھی نیم دھائی کیے ہیں اس میں ہم نے بہت سخت پورے دیش میں سب سے زیادہ سخت نیم ہمارچل پردیش نے اسو پی جو ہم نے جاری کیا ہے اس میں سیونٹی ٹو آرز کا جو ہے کووڑی ٹیسٹ اس میں آنیوارے ہیں اور ہمارچل پردیش میں آنا تو فائیو دیز کے لیے ان کا سٹے آوارے ہیں آنیوارے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھی آئے اور صبح آئے شام کو چلے گئے شام کو آئے صبح چلے گئے تو ایسی پرسیت ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پریٹک کے قارن ہمارچل پردیش میں ایک بھی کیس نہیں آیا ہے ایک بھی کیس نہیں بڑا ہے ابھی پریٹک جو آئے ہیں ان میں ایسا کوئی پالٹی پائے گیا ایسا کوئی نہیں ہے یہ جو ہے ہمارا دوسری سیکٹر میں آیا ہے انڈسٹریل سیکٹر میں جو مائیگرینٹ لیبر بہت چلے گئی تھی باپیس آئی اور باپیس آنے کے بعد ہم نے ان کو بہت بڑی تعداد میں کورنچین کیا تھا انسٹیوشن کورنچین میں رکھا تھا وہاں یہ نمبر نکلا ہے کچھ جگہ سیکٹری میں بھی نکلا ہے اور کچھ جگہ ایک جگہ یہاں پر ایک شادی میں جو ہے سرماؤر جلہ میں شادی میں کچھ لوگ کٹھا ہوئے تو وہاں سنکرمن پھیلا اور اسی پرکار سے منڈی جلہ میں بھی ایک جگہ ایسا سنکرمن ایک برائیبر کے ساتھ آیا جس کے کارن کچھ لوگ کونٹیکٹ آیا تو وہ کونٹیکٹ میں آئے اور اس کے بعد وہ کافی ٹریول کیے ٹریول کرنے کے بعد اس میں کچھ ایک چیز آئے ہیں تو ہم نے ان تینوں چاروں جگہ جہاں جہاں نمبر آف کیسیز جو ہے ایک دم بڑا ہمارا شوطپ کیا ہے بہت تینی سے بڑا ہے تو اس کے لئے الگ سے سٹیٹیجی منائی ہے